ایک ایسا سیگمنٹ جو آپ کے سوالوں کے بغیر ممکن نہ تھا ناظرین واشنگٹن ڈی سی اور اسلام آباد میں اپنے ملکوں کا داخل حکومت ہونے کے ساتھ ایک اور کتے مشترک بھی ہے اور وہ ہے یہاں کے فٹ پاس پر ایسے غیر مستند دندان سازوں کا نظر نہ آنا جو کہ راولپنڈی، لاہور اور پاکستان کے دوسرے کئی شہروں کی سڑکوں کے کنارے آپ کو داندوں کی تکالیف سے چھٹکارہ دلا دینے کیے دابوں کی دکانیں سجائے نظر آتے ہیں لیکن ایسے عطائی حکیم آپ کو واشنگٹن ڈی سی کے ساتھ امریکہ کے کسی بھی دوسرے شہر میں نظر نہیں آئیں گے کیونکہ امریکہ ایک عرصہ ہوا عطائیت کی وابا پر قابو پا چکا ہے اور اس حوالے سے ایک سوال اور اس کا جواب ہم اپنے ہلو امریکہ کے ایک گزشتہ سیگمنٹ میں آپ کے لیے پیش بھی کر چکے ہیں آج کے ہلو امریکہ میں ہم جو سوال شامل کر رہے ہیں وہ دانتوں کی صحت کی دیکھ بھال سے متعلق ہیں اور یہ سوال پوچھا ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میریکل سائنسز کے ڈینٹل سرجن ڈاکٹر شہیار اختر نے پچھلے تین چار سالوں میں بلکہ دس پندرہ سال سے دنٹل اوئرنس زیادہ ہوتی جا رہی ہے لیکن ابھی بھی ہمارے ملک میں بہت کام ہے اور عام طور پر مریض بہت دیر کے بعد آتے ہیں جب بلکل ہی ختم ہوئے ہوتے ہیں دانت یہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے اور عام طور پر اس وقت آتے ہیں جب درد ہوتی ہے ان کو درد نہ ہو تو پھر بھی نہیں آتے تو کیا خیال ہے کہ دنٹل اوئرنس کس طرح بڑھائی جا سکتی ہے اس قسم کے سیٹ اپ میں جہاں پہ ہماری ایکنومک سٹیٹس اینا اچھا نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ پیسے خرچ کر سکتے ہیں آن اوئرنس ایتسل I myself go out and volunteer in schools رازین یہ ہے ڈاکٹر سیلی کریم جو کہ واشنگتن دی سی میں امریکن دنٹل اسسیشن کی ترجمان ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر سیلی ڈاکٹر شہیار کے سوال کے جواب میں مزید کیا کہہ رہی ہے امریکہ میں جو چیزیں لوگوں میں اپنی دانتوں کی صحت کی ضرورت کے بارے میں آگئی بڑھانے میں سب سے زیادہ کامیاب رہی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے جو اس وقت آپ کر رہے ہیں یعنی ایک ایسا ٹی وی پروگرام جس سے آپ لوگوں تک اپنی آواز پہنچا سکیں اور انہیں اس تعلق کے بارے میں سمجھا سکیں جو ان کے موں اور ان کی جسمانی صحت کے درمیان ہے متقسمتی سے بہت سے لوگوں کے خیال میں اگر ان کا ایک یا کچھ دانت ضائع ہو بھی جائیں تو فرق نہیں پڑتا انہیں یہ سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ دانتوں کی صحت کھانا چبانے کھانے کو نکلنے اور صحیح طرح بول سکنے جیسے کاموں کے لیے کس قدر ضروری ہوتی ہے آگے ہی پھیلانے کا یہ کام بچوں سے شروع کیا جانا چاہیے کیونکہ اکثر اوقات والدین اور دوسرے بڑے اپنے بچوں سے ذیکھتے ہیں یہ کام یہاں کے سکولز صحت کی دیل دھال سے مطالق پروگرامز کے ذریعے کرتے ہیں جنہیں ڈینٹس ان سکونز میں جا کر بچوں کو دانت صاف کرنے اور ان میں خلال کرنے کے صحیح طریقے اور دانتوں کی اچھی صحت کی اہمیت کے بارے میں بتاتے ہیں میرے خیال سے خود دندان ساس کے اوپر بھی یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے کمیونٹی میں جانے کے لیے وقت نکالی جیسے یہاں کے بہت سے ڈینٹس کرتے ہیں میں خود سکولز میں بچوں کو اور کمیونٹی سینٹرز میں مومر افراد کو مسوروں کی بیماریوں کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے رضاکارانہ طور پر جاتی ہوں جیسے یہاں کے لیے کمیونٹس کرنے کے لیے کمیونٹس کرنے کے لیے کمیونٹس کرنے کے لیے